اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صدر ممنون حسین نے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کراچی میں نماز عید ادا کی نگرہ وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں نماز پڑھی چیف جسٹس جسٹس ساکیب نصار گارڈن ڈاؤن لاہور گورنر پنچاب بادشاہی مسجد اور گورنر سندھ باغ جنا میں سچ تاریز ہوئے آرمی چیف کی جانب سے قوم کو عید کی مبارک بار شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت کہا یہ خوشیاں شہدہ اور غازیوں کی مرہونے میں انت ہے آج ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے قوم کو عید کی خوشیاں مبارک علاوہ بھارت بنگلہ دیس سمیت مختلف ملکوں میں عید منائی جا رہی ہے نماز کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں عرب ممالک امریکہ اور یورپ سمیت مختلف ملکوں میں آج عید کا دوسرا دن ہے پاکستان کا دشمن جانتا ہے ہماری اصل قوت تہذیب و ثقافت ہے شعباز شریف کا عید پر پیغام کہا قوم مشکل گھڑی میں متحد رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے عوام سے بیگم کلسون نواز کے لیے دعاوں کی بھی اپیر پران یوٹرن ہے اس بار خود بانسر کا شکار ہو گئے ان کے قول افیل میں ابتدا سے ہی تزاد رہا ہے پرشید شاکتنس کہا نواز شریف ملک سے بہاں نہیں رہیں گے امید ہے الیکشن شریف اوئے اوئے کی سیاست پچیس جولائی کو ختم ہو جائے گی رانہ سنکوار کہا عوام کے بنائے گا وزیر آزم کو بیوی کی عیادت کے لیے نہیں جانے دیا گیا مشرف کو ریڈ کارپٹ پر بیرو نے ملک بھیجا گیا عابر شیر علی کہتے ہیں عوام نظریات کو ووٹ دیں مفاد پرست ٹولے کو نہیں نگرہ حکومت کا بنیادی فرض شفاف الیکشن ہے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان چائل پروٹیکشن بیورل لاہور کا دورہ حسن اسخری کہتے ہیں بچوں کے ساتھ عید منانا اچھا دونوں عید کے درمیان اہم فیصلے ہونے ہیں چہدری برادران کی پیشگوئی کہتے ہیں قومی سلامتی ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے سیاست قائدین کو ایک ہونے کا مشورہ دے دیا عید کی خوشیوں نے روٹھے بھائیوں کو ملا دیا ایمکی ایم پھر متحد ہو گئی فاروق ستار کی بہادر آمد چاند رات کو چار چاند لگ گائے خالد مقبول خوشی سے نحال ایٹامے میں عید پر بھی دہشت گردی کلی بنگل زائے میں سیکیورٹی اہل کاروں پر حملہ فائرنگ سے ایک اہل کار سمیت تین افراد جاب حق ہو گئے انگلن کے گلاسگوارٹ سکول میں آگ لگ گئے قریبی امارتے بھی متاثر ایک سو بیس فائر فائرٹس شولوں پر کابو پانے میں مصروف اید الفطر کے اجتماعات منعقد کیے گئے صدر مملکت ممنون حسین نے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کراچی میں نماز عید ادا کی جبکہ نگرہ وزیر آزم جسٹس ناصر الملک ریٹائیڈ نے عید کی نماز وزیر آزم ہاؤس میں ادا کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر نسار نے گارڈن ٹاؤن لوہور گورنر سندھ محمد زبیر نے باغ جنا اور گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے بادشاہی مسجد میں عید کی نماز پڑھی شباز شریف نے مارڈل ٹاؤن لوہور خرشی شان سکر اور سراج الحق نے منصورہ میں نماز عید ادا کی عید اجتماعات کے دوران مساجد امام بارگاہوں اور جماعت خانوں کی سخت نگرانی کی گئی اور ابھی آنکھو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پر امن ماحول میں جاری عید کی خوشیاں غازیوں اور شہدہ کا قرز جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنے پیغام میں شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کیا اور دعا کی کہ رب کرین پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں جاری رکھے ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا تو چلے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے خصوصی طور پر عید کے موقع پر پیغام دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پر امن ماحول میں جاری عید کی خوشیاں غازیوں اور شہدہ کا قرض ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنے پیغام میں شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کیا اور دعا کی کہ رب کرین پاکستان پر اپنی رحمتوں اور برکتیں جاری رکھے